میں ہوں بسم لافتہ والم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نولی چینل دیکھیں ڈیٹ ٹرپل ایس بی کا اگزام جو تیرہ اکٹوبر کو ہونے کو ہے اس کے لیے میں نے یہ سلسلہ جو شروع کیا تھا پرکٹس کے طور پر اور آج یہ ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ کوشن نئے ہوں گے اس میں کچھ ٹپ بھی ہو سکتے ہیں کچھ آسان بھی ہوں گے بہت ہی اہم ہونے والے ہیں دوسری چیز ابھی بھی آپ کے پاس ایک دن کا وقت ہے سمجھ لیجئے اگر ایک دن میں تیس پہ تیس بیڈیو آپ دیکھ ڈالتے ہیں اس بیڈ میں اس بیڈ بڑھا کر کے تو آپ کو یقین جانیے جو ڈی ٹرپل ایس بی کا اگزام ہے ہینڈٹ کوشن میں نائنٹی پلس آرام سے کیے جا سکتے ہیں بہت آسانی سے کیے جا سکتے ہیں اور اگر آپ کو پلیلسٹ میری نہیں ملتی ہے تو میرا ووٹش اپ نمبر ہے ترے سٹھ چھی آسی چار سو بانبے دو سو اناسی اس پر آپ میسج کیجئے گا میں آپ کو فری میں ساری پلیلسٹ بھیج دوں گا اس کو سپیڈ بڑھا کر کے دیکھ لیجئے یقین جانیے آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے باقی آپ کی مرضی ہے میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ سے زیادہ اب تک فائدہ پہنچ سکے آج کا جو پہلا سوال ہے دنیا سے جاتے ہوئے غزل کو فراق کے ذمہ کیے جا رہا ہوں یہ کال کس کا ہے بہت آسان سا سوال ہے اور جس نے بھی جواب اس میں سی دیا ہے اس کا انصر بلکل صحیح ہونے والا ہے یا سیگانہ چنگیزی نے یہ بات کہی تھی اگلا سوال ہے میساق نام کا رسالہ کہاں سے نکلتا ہے نکلتا تھا تو میساق نام کا رسالہ کہاں سے نکلتا تھا اس کا جواب فٹا فٹ دیجئے دیکھیں مائی کوشن کے نام سے جو میں نے پلیلسٹ بنا رکھی ہے اس میں کم سے کم ساٹھ ویڈیو ہیں جو بن لائنر کوشن کے ہیں اور سارے کے سارے ایک سے ایک امپورٹنٹ کوشن ہے اس کے اندر دوسری موشٹ امپورٹنٹ نام سے میں نے پلیلسٹ بنا رکھی ہے اس کو جا کر کے ضرور دیکھ ڈالیے اگر ڈی ٹرپل ایس بی کا اگزام دینے جا رہے ہیں یا پھر آگے آنے والا اگزام ٹی جی ٹی کا دیں گے تو دیکھیں اس میں آنسر آپ کا کونسا صحیح ہوگا جو اس نے بھی آنسر علی کر دیا ہے اس کا صحیح ہے یعنی آنسر آپ کا جو صحیح ہوگا وہ ہوگا سی اس کے بعد میں اگلا سوال دیکھئے سوال ہے انبر کس نوویل کا کردار ہے انبر کس نوویل کا کردار ہے دیکھئے ایک کل میں نے کوشن ڈالا تھا اس پہ آپ نے دھڑا دھڑ کمنٹ کر دیا آپ کے سامنے رٹے ہوئے سوال آتے تو آپ کر لیتے ہیں لیکن آپ کے سامنے جیسے کومن سینس کا میں سوال لگتا ہوں آپ دھڑام سے گر پڑتے ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ سترہ سو اکیس میں پیدائش جو ہے وہ سودا کی ہوئے ہیں آپ نے کمنٹ کرنا شروع کر دیا سترہ سو بارہ میں ہوئے ہیں مجھے بھی معلوم ہے لیکن سترہ سو اکیس کے آگے دیکھئے شہر بھی لکھا ہوا ہے دلی باقی جو بھی ڈیٹ دی گئی ہیں ان کے آگے شہر بدلے ہوئے ہیں تو آپ کو سترہ سو بارہ تو پتا ہے کہ سترہ سو بارہ میں سودا کی پیدائش ہوئی لیکن یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے کہ دہلی میں ہوئی ہے کومن سینس کا سوال ہے تو اکیس دے رکھا ہو پچیس دے رکھا ہو اور کوئی آفزن دہلی دیا نہیں ہے تو آپ دہلی ہی لگائیے یہ اس لیے دیا گئی ہے پوچھا جا چکا ہے اگزام میں ہم اپنے پاس کوشن ملہب ستر پچھتر کوشن ہم اپنے پاس سو میں بناتے ہیں لگویں چالیس تی بہت سوری پچیس یا بیس کوشن آئے ہوئے ہی رکھ دیتے ہیں تو اس میں آنسر آپ فٹا فٹ دیجئے گا جس نے سی دیا ہے اس کا آنسر صحیح ہے انقلاب لکھا ہوا یہ سوری اسی کا یہ نوبل ہے انبر کردار ہے اس نوبل کا آگے نظم ہے ایک لڑکا کے خالق کون ہے امید کرتا ہوں سبھی کو معلوم ہوگا بہت آسان سا ہے ایک لڑکا یہ نظم جو ہے اخترالیمان کی ہے اور آزاد انداز میں لکھی گئی ہے بہر اس کی جو ہے وہ آزاد استعمال کی گئی ہے حیت اس کی ریختی کا موجد کس کو مانا جاتا ہے دیکھو آزاد نے الگ مان رکھا ہے اور آئیوک الگ مانتا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے لیکن آفسن جو ہے وہ آپ کو یاد رکھنا ہے ریختی کا موجد جو مانا جاتا ہے وہ حاشمی بیجاپوری کو مانا جاتا ہے بھی آپ کا انصر بلکل صحیح ہونے والا ہے کل فرائیڈے ہے اور کل جو ہے کم سے کم دو سو کوشنوں کی آپ کے سامنے میں ویڈیو لے کر کے آؤں گا جلدی جلدی ہیں کیونکہ رکھیں گے کوشن اس میں کیونکہ پہلے سے بھی پڑھائے جا چکے ہوں گے کوشن ریویزن ہوتا ہے جوش ملیہ وادی کے دادا کا نام بتائیے جو صاحب دیوان شاعر تھے بہت آسان سا سوال ہے اور امید کرتا ہوں سبھی کو معلومی ہوگا اچھا یہ بات آپ کو بتانی ہے کہ جوش ملیہ وادی کے جو دادا ہیں وہ فقیر محمد گویا ہیں آپ کو کمنٹ کر کے یہ بتانا ہے دیکھیں کون بتاتا ہے جوش ملیہ وادی کے فادر کون ہے والد کا نام آپ کو بتانا ہے محمد حسین آزاد کی زیلی کتابوں میں سے کون سی کتاب ہے محمد حسین آزاد کی کتاب آپ کو بتانا ہے دیکھیں محنت بہت بڑی چیز ہے امید کرتا ہوں محنت اگر آپ کرتے ہیں تو آپ یقیناً سفل ہوں گے مجھے اردو بلکل بھی نہیں آتی تھی میں ٹیڑ ڈال اڑے بھی نہیں جانتا تھا چار وار اردو میں نیٹ نکل چکا ہوں مسلسل اس کی بجاہ کیا ہے کہ میں نے کوشنوں کو یہ فریم کو سمجھا کوشنوں کو میں سمجھتا ہوں اردو کا کوئی بھی کوشن ہو کتنا بھی ٹیف آ جائے میں نائنٹی پلس تو مار ہی دوں گا چاہے نیگیٹی مارکنگ ہو چاہے کچھ بھی ہو اس کی بجاہ صرف ایک ہے وہ ہے محنت آپ محنت کیجئے یہ بہت آسانی سے اگزام نکالے جا سکتے ہیں چاہے ڈی ٹرپل ایس بھی کا ہو چاہے ٹی جی ٹی کا ہو دیکھیں مسدس حالی ایک الہامی کتاب ہے یہ کال کس نے کہا اگر آپ سے حیات جابید پوچھا جائے ایک الہامی کتاب ہے کس نے کہا تو آج جواب دیں گے شبلی نے لیکن مسدس حالی کو الہامی کتاب کس نے کہا ہے تو جمیل جالاوی نے آپ کا انصر صحیح ہوگا ڈی غور کیجئے گا دونوں باتیں الگ الگ ہیں اگلا سوال ہے شیخ نیازی کی کتاب شیخ نیازی کتاب کے مصنف کون ہیں فٹا فٹ جواب دیجئے تو محنت کرتے رہیے اور مسلسل ویڈیو دیکھئے مسلسل کوشنوں کو رٹنے کی بھی کوشش کے ساتھ آپ کو ایک کومن سینس بھی لے کر چلنا چاہیے جیسے میں نے سودا کا ڈالا تھا کوشن کومن سینس کا سوال تھا بہاں پر آپ نے غلطی کر دی تو اس میں دیکھئے نیاز جو ہے شیخ نیازی کس کی کتاب ہے تو جس نے اے دے رکھا ہے رشید احمد صدیقی اس کا انصر بلکل صحیح ہے امید کرتا ہوں سبھی کے انصر صحیح ہو رہے ہوں گے کوئی مشورہ ہے تو ضرور دیجئے گا دیکھے اور انسان مر گیا یہ ناویل کے مصنف کون ہیں آج بھی اردو مجھ کو اخت اچھے سے صفائی سے پڑھنی نہیں آتی ہے لیکن کوشن انصر مجھ کو خوب اچھے سے آتے ہیں اب اسی بجہ سے میں اگزام کرک کر لیتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ محنت کیجئے ماں لیجئے آپ اگر کیمسٹری کے سٹوڈنٹ ہیں اور کیمسٹری آپ کو بالکل ستر اس کے سمجھ میں نہیں آتے ہیں لیکن اگر اسے آپ ٹائم دے رہے ہیں لگاتار تو ستر کا میننگ بھلے نہ سمجھ پائیں اس میں جو دیے جائیں گے آپ کو سوال اس کے میننگ بھلے نہ سمجھ پائیں لیکن آپ اگزام میں ہو و ہو ٹائپ کر دیں گے چھاپ دیں گے کیوں کیونکہ آپ نے محنت کی اسے ٹائم اتنا دے رکھا ہے تو اس میں دیکھئے آنسر کیا ہوگا اس میں جس نے رامانند ساغر دیا ہے اس کا آنسر بلکل صحیح ہے یعنی دی آنسر آپ کا صحیح ہونے والا ہے اور یہ ہندوستان پاکستان کے بٹوارے پہ لکھا گیا نوبل ہے جیسے آنگان خدیجہ مستور کا بانگے درہ جو ہے وہ نظموں کا مجموعہ ہے اس کے تخلیق کارا کون ہیں تو یہ چاروں آپ کو پتہ ہی ہونا چاہیے بانگے درہ بالے جبریل ضربے کلیم اور ارماغانِ اجاز کس کی ہیں تو علامہ اقبال کی ہیں اور اردو میں چاروں شیری مجموعیں ہیں آگے دیکھیں منظر پس منظر شائری کا مجموعہ ہے اس کے تخلیق کار ہیں اس کے تخلیق کون ہیں فٹہ فٹ جواب دیجئے میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ محنت خوب کیجئے آج محنت کے ہی دم پہ یہ ہے کہ میں اردو کا لیکچرار ہوں اردو کو ہی ڈگری کالیج میں پڑھا رہا جبکہ میں ہندی کا سٹوڈنٹ تھا مجھے اردو بلکل بھی نہیں آتی تھی میرے خاندان میں کسی کو نہیں آتی ہے اردو آگے دیکھیں اس میں فٹہ فٹ جواب دینے کی کوشش کیجئے تو اس میں جس نے بھی ڈی آنسر دیا ہے اس کا بلکل آنسر صحیح ہے نشتر خان قاہی اس کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے تو منظر پس منظر آگے دیکھیں سریلے بول شائری کا مجموعہ ہے کس کا لکھا ہوا ہے فٹہ فٹ جواب دینا ہے سریلے بول امید کرتا ہوں سبھی کے آنسر صحیح ہو رہے ہوں دیکھیں ایک بار پھر میں اپنا وارچ اپ نمبر بتاتا ہوں نوٹ کر لیجئے گا اور آپ کو چاہیے تو میں پلی لسٹ آپ کو بھیجی دوں گا یہ چینل صرف فری میں آپ کو پوری تیاری کراتا ہے سریلے بول جو ہے وہ کس کا ہے تو یہ آپ یاد رکھئے گا پہلا آنسر صحیح ہے عجمتاللہ خان کا غزل کی گردن بے تقلف مار دینی چاہیے یہ کول انی صاحب کا ہے آگے ہے برخاروت کس شاعر کی نظم ہے برخاروت کس شاعر کی نظم ہے امید کرتا ہوں سبھی کا آنسر صحیح ہوا ہوگا کیونکہ اس پہ تو کئی بار میں بات کر چکا ہوں تو حالی کا نام آپ کو یاد رہنا چاہیے سوال ہے دوسرے آدمی کا ڈرائنگ روم افسانہ ہے اور بہت مشہور ہے کئی اگزاموں میں پوچھا گیا ون ڈے اگزام جو ہوتے ہیں دوسری چیز ایک چیز یاد رکھئے گا ڈی ٹرپل ایس بی کا جو اگزام ہے اس میں کوشن جو ہیں وہ آپ کے جرنل جی کے کے بھی کوشن پوچھے جاتے ہیں اس کو بھی میں نے پڑھا رکھا ہے میری جی کے پہ بھی بہت مطلب اچھی اچھی ویڈیو پڑھی ہوئی ہیں آپ کو ندیاں ہیں جھیلے ہیں جھرنے ہیں یہ سنبیدھان ہے یہ ساری ویڈیو آپ کو میرے اسی چینل پر ملنے والی ہیں اگر آپ دیکھیں گے پلیلسٹ میں جا کر کے تو سرندر پرکاش کا لکھا ہوا دوسرے آدمی کا ڈرائنگ روم افسانہ ہے درجہ زیل نظموں میں سے کونسی نظم جوش کی نہیں ہے آپ کو پہچاننا یہ ہے کہ جوش کی نظم نہیں ہے اس کا مطلب تین ایسی نظمیں ہیں جو جوش کی ہیں اور تینوں آپ کو یاد ہونی چاہیے شکست زندہ کا خواب ہے البلی صبح ہے بدلی کا چاند ہے بیبا کا خواب ہے یہ تمام اس کی ہیں تو آپ کا انصر ہوگا شوائے امید کس کی ہے ضرب قلیب میں شامل ہے اور یہ ہے کس کی نظم تو یہ ہے اقبال کی آگے ہے یہ خاکہ ہے نرگس دت آپ کو جانتے ہو سنیل دت کی وائف ہے نرگس اور سنجے دت جو ایکٹر ہے اس کی ماں ہے نرگس دت تو یہ نرگس جو تھی اس نے شادی سنیل دت سے کر لی تھی اس کا خاکہ کس نے لکھا ہے عموما جو فلمی ایکٹر ہیں ان کے خاکے ایک ہی شخص نے لکھا ہے اس کا نام ہے منٹو منٹو کو نام آپ کو ہر حال میں یاد رکھنا ہے آبِ حیات میں ایک شاعری کے کتنے دور ہیں دیکھو اس پہ تو روز بات کرتے ہیں تو یہ سبھی آپ کو کوشن آتے ہی ہوں گے تو جس نے انصر پانچ دے رکھا ہے اس کا صحیح ہے سوال ہے راج دلاری ڈراما کس نے لکھا ہے آپ کو بتانا ہے راج دلاری ڈراما کس کا ہے امید کرتا ہوں سبھی کے انصر صحیح ہونے چاہیے تو یہاں پہ آپ کا انصر بھی صحیح ہوگا برج موہن داتا تریہ کیفی ان کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے اقبال نے اپنی شاعری کی اصلاح بس ذریعہ ڈاک کے شاعر سے کی ہے تو کس شاعر سے انہوں نے اصلاح کی ہے اس کا جواب آپ کو کیا دینا ہے آپ کو دینا ہے داک دہلوی داک دہلوی کے داک دہلوی جو تھے داک دہلوی کی انتقال یاد رکھے گا انیس سو پانچ میں ہوا ہے امتیاج علی عرشی انیس سو پانچ میں پیدا ہوئے ہیں تو اس میں جو ہے ان سے انہوں نے اصلاح لی ہے داک کے ذریعے اقبال لیں زیبر کا ڈبا زیبر کا ڈبا جو ہے وہ کس کا لکھا ہوا افثان غلط ہو گیا دیکھیں مجھے اتنا رٹا ہوا ہے کہ زبان سے آٹومیٹک آنسر نکل گیا زیبر کا ڈبا جو ہے کس کا لکھا ہوا افثانہ ہے میں نے یہ کہہ دیا تو اس کا مطلب یہاں پر سنفی حیثت پوچھی گئی تو افثانہ ہے وہ تمہیں بولی گیا اب بات ایئر کر لیتے ہیں کہ یہ زیبر کا ڈبا کس کا ہے تو منشی پریم چند کا لکھا ہوا افثان بھی مجموعہ ہے سوری افثانہ ہے درجہ زیل شورہ میں سے کون اپنی ترقی پسند شاعری کے لیے مشہور ہے گوھر کیجئے گا ترقی پسند اپنی ترقی پسند ترقی پسند جو تحریک چلی تھی بات اس کی نہیں ہو رہی اپنی ترقی پسند تحریک شاعری کے لیے مشہور ہے وہ ترقی پسند اس میں پتا چلا آپ پود کر کے فیض احمد فیض یا اس کو لگا دیں اختر علیمان کو نہیں اپنی ترقی پسند کے لیے تو جس نے آنسر بی دے رکھا ہے اس کا آنسر صحیح ہے یعنی چک وست کا نام آپ کو ہر حال میں یاد رکھنا ہے یہ آنسر آپ کا صحیح ہوگا بی چک وست سوال ہے کتنے پاکستان ہندوستان پاکستان کے بڑوارے پر یہ بھی لکھا ہوا مشہور نوبل ہے اس کے تخلیق کار آپ کو بتانے ہیں امید کرتا ہوں سبھی کے آنسر صحیح ہو رہے ہوں گے دیکھیں آپ پہلی بات چینل پہ آئے ہیں اگر کوشن اچھے لگتے ہیں تو لائک اور نہیں اچھے لگتے ہیں تو ڈس لائک آپ کا دل چاہتا ہے یہ کوشن اتنے یاد ہوں یا آپ کو آتے ہوں دوسرے کو فائدہ ہو سکتا ہے جس بچے کی نئی تیاری ہے یا نیا آیا ہے تیاری کرنے تو کملیشور کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے کملیشور جو ہیں ان کا ہے یہ نوبل کتنے پاکستان موازنہ انیسو دبیر کس کی کتاب ہے تخلیق کار اس کے کون ہے دیکھیں اردو میں تقابلی تنقید کی بنیاد جو ہے وہ اسی سے پڑی تقابلی مطلب ہوتا ہے انالیسس اسٹڈی اور انالیسس اسٹڈی کرنی بھی چاہیے آپ اگر کسی بھی اگزام کی تیاری کر رہے ہیں اسی سے آپ کومن سینس کے سوال نکال سکتے ہیں دس سے پندرہ کوشن تو ایسے ہوتے ہیں ہنڈرڈ میں جو تم کو بلکل نہیں آتے ہوں گے لیکن آپ اپنے سینس سے اس کا جواب دے سکتے ہیں اور صحیح بھی ہوگا تو یہاں پر اگر شبلی دیا ہے تو بلکل صحیح ہے ایک دوسرے سے ریلیٹڈ کر کے کوشن یاد کرنے کی کوشش کیجئے چند ہم اثر خاکوں کی کتاب ہے یہ کس کی لکھی ہوئی ہے نام دیو مالی خاکہ جو ہے وہ اسی کتاب میں ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے ساتھی ساتھ میں تو یہاں پر اگر آپ نے جب مولانا مولیبی عبدالحق دے رکھا ہے مولیبی عبدالحق کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے یہ بابا اردو کا بابا آدم ان کو کہا جاتا ہے تو یہیں تک کوشنوں پر بات کرتے ہیں کریں گے آج مجھے کولیج بھی جانا ہے تھوڑا سا جلدی کوشش کریں گے کل آنے کی اور کل جو ہے وہ پورے ہفتے کے ریویزن لے کر آئیں گے دو سو کوشن کے سامتھنگ آپ کے پاس کوشن آئیں گے یا ایباب بھی آ سکتے ہیں دو سو سے زائد بھی آپ کو لگتا ہے یہ کسی کے کام ہوا سکتی ہے ویڈیو تو اس کو ضرور شیئر کیجئے گا آپ کا کوئی مشورہ ہے تو کمنٹ کیجئے گا کوئی غلطی ہوتی ہے تو ضرور بتائیے گا میں آپ کا بہت شکر گزار رہوں گا مجھے کل اچھا لگا کہ آپ نے کمنٹ کیا کہ سر سات سو بارہ میں ان کی پیدائس ہوئی ہے سودا کی سترہ سو بارہ میں سوری بار بار وہی کہہ دیتا اچھا سات سو اگر آپ سے پوچھ لیا جائے سات سو بارہ کا جب آیا ہے تو پھر یاد بھی رکھیے سات سو بارہ میں سب سے پہلے مسلم آکرمڈ ہندوستان پہ ہوا تھا محمد بن قاسم کی طرف سے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا راجہ داہر پہ کیا تھا کشمیر پہ سب سے پہلے آکرمڈ کیا تھا اسی لئے سندھ سے اردو نکلیے سید سلمان ندبی نے کہہ دیا کیونکہ عربیوں کا آکرم سندھ پہ ہوا تو اب آپ کی کوئی مشبرہ ہے تو دے سکتے ہیں شکریہ